اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزمی ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں سوفٹ مویسٹ چوکلٹ براؤنیز ریسٹرن سٹائل میں اور وہ بھی صرف تین انگریڈنٹس کے ساتھ ہیں حیرانی والی بات چلتے ہیں بیکنگ سوڈا 1.5 ٹی سپون اس کے بعد آپ نے لے لینے ہیں کوکیز کوئی بھی جو آپ کو پسند ہوں 25-30 کوکیز آپ کو اچھائیے ہوں گی اور دودھ آپ لے لیں 2 کپس سب سے پہلے ہم نے پتیلی میں ایک سٹینڈ رکھ کے اس کو پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دینا ہے نہیں تو آپ اگر اون نے بنانا چاہ رہے ہیں تب اون کو پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور اس کے بعد آپ نے ایک چوپر میں یا مکسر میں آپ نے اس دہاں سے کوکیز کو ڈالنا ہے اور ان کو اچھی دہاں فائنلی چاپ کر لینا ہے تاکہ ان کا پاوڈری فارم بن جائے پاوڈری ٹیکسچر سے آج ہے اگر آپ کے پاس بیکنگ سوڈا اویلیبل نہ ہو تو آپ مینو سالڈ کا بھی ایک ساشے یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی وہی ریزلٹس آئیں گے اس دہاں سے پاوڈری فارم میں آپ کے پاس آج ہے تو آپ نے ملیزی بی کو سٹارٹ کر لینا ہے کوکیز آپ کی کس طرح کی آپ لے رہے ہیں اتنی کوکیز لینی ہے کہ آپ کے پاس پاوڈری فارم میں آجائیں تو اس کے بعد آپ نے پین کو گریز کر لینا ہے آپ اس کو سٹارٹنگ میں کر کے رکھ سکتے ہیں ہم پہلے بھول گئے تھے اس لئے ہم اب بات میں کر رہے ہیں اس کو گریز اور گریز کرنے کے بعد میں سٹارٹ پہ رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کوکیز کے پاوڈر میں پاوڈر کوکیز میں آپ نے بیکنگ سوڈا یا اینو سالڈ کو ایٹ کر لینا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ کوئی لامپس نہ رہ جائیں اور اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ شامل کرنا سٹارٹ کرنا ہے دھیان رکھئے گا کہ اکتم سے بہت زیادہ دودھ نہیں ڈال دینا آپ نے اس سے کانسسٹینسی بہت زیادہ تھن ہو جائے گی بہت باریک سلری بن جائے گی اور ہم وہ چیز نہیں چاہتے اس کے بعد اور اس سے آپ کی جو براؤنیز ہیں وہ بھی بہت بے ذائقہ سی بنیں گی تو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ کو ایٹ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے جانا ہے اس دہاں سے آپ نے اس کو پریس بھی کرتے جانا ہے تاکہ کوئی لامپس نہ رہ جائیں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ دودھ ایٹ کرتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے فولڈ این مکس کر لینا ہے اور سارے لامپس کو آپ نے ڈریک کرتے جانا ہے یہ کام آپ نے بہت جلدی جلدی کرنا ہے کیونکہ ہم بیکنگ سوڈا ایٹ کر چکے ہیں اور بیکنگ سوڈا جب ہم ایٹ کر دیتے ہیں تو وہ اپنی ورکنگ سٹارٹ کر جاتا ہے کر دیتا ہے سیم بات ہوتی ہے اینو سالٹ کے لیے کہ اینو سالٹ بھی جب آپ ایٹ کر دیتے ہیں تو وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے اس طرح سے جب کنسسٹنسی آپ کے پاس آ جائے تو اس پائنٹ پر آپ نے اس کو مکس کرنا اور دودھ ایٹ کرنا بند کر دینا ہے کیونکہ یہ ہی ہماری ریکوائر کنسسٹنسی ہے اس پر آپ نے اپنے بیٹر کو جو ہے وہ پائنٹ میں نکال لینا ہے اور اس کو ٹاپ ٹاپ کر کے آپ نے سیٹ کر دینا ہے تاکہ جو بابلز ہیں وہ بھی بریک ہو جائیں دوسرا آپ کے جو بیٹر ہے وہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے پورے پائنٹ کے اندر تاکہ جو براؤنیز کا سافیس ہے وہ بلکل ایونلی آ جائے اس کو آپ نے پوٹ میں رکھ دینا ہے یا آپ نے اون میں رکھ دینا ہے 25-30 منٹس کے بعد لوٹ میڈیم فلیم پہ چھولے پر اور اگر آپ اون میں رکھ رہے ہیں تو 25 منٹس کے لیے اون میں 25-30 منٹس کے لیے 180 ڈگری سیلسیس پر آپ نے اس کو بیک کر لینا ہے اور اس کے پاس اس طرح سے آپ نے اس میں سٹیک انسٹ کر کے دیکھنا ہے اگر وہ کلیر باہر آیا جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کارپی کوکیز ریڈی ہیں لے جی تیار ہے مزیدار سی سوفٹ ان مویسٹری ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پسند آئے تو لائک شیئر بھی کرنا ہے اور ہمیں کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی ہے اور ہمارے پیج کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ اور بیل آئیکلن کو ہٹ کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی مزے مزے کی ریسپیز اور ڈرپ این ڈرکس ملتی رہے تھیں مجرد دیو ہے موسیقی